ہم گلگت بلتستان والوں کے لیے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج ہم پیش اپنے آپ کو کریں کہ گلگت بلتستان وہ خطہ ہے جو پچھلے پچھتر سالوں سے اپنا آئینی حق مانگ رہا ہے اور ہمارے اس آئینی حق کے حوالے سے عمران خان صاحب جب گلگت بلتستان بحیثیت وزیراعظم تشریف لائے انہوں نے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ دینے کا اعلان کیا اور اس کے اوپر وہاں پہ کمیٹی بنی ایک وفاقی سطح پہ کمیٹی بنی اس کمیٹی کا حصہ ہم یہاں آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہوئے سارے حضرات اس کمیٹی کا حصہ تھے جس نے منسٹری آف لو اور گلگت بلتستان کشمیر افیرز کی منسٹری میں ساری کنسنسس کر کے اپنے سکنیچرز کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس ہم نے سامنے کی اور اگلے دس سے پندرہ دنوں میں ریجیم چینج کی سٹوری سامنے آ گئی تو ہمارے لیے یہ تہتر سالوں کا ایک بہت بڑا خواب تھا جو ان سیاسی نوسر بازوں نے جس طرح سے ہمارے اوپر ڈرون حملہ کیا ہے گلگت بلتستان کی کہ گلگت بلتستان وہ خطہ ہے جہاں پاکستان کی آرمی کے حوالے سے سب سے زیادہ قربانیاں ہیں ہمارے ہر قبرستان کے اوپر پانچ دس جنڈے آپ کو شہدہ کے ملیں گے یہ وہ خطہ ہے یہ مطلب پاکستان کا ایک فقر ہے ٹاپ کا علاقہ ہے بغیر کسی تنخواہ کے ہمارے لوگ بادروں کے محافظ ہیں تو مرکزی حکومت جو آج پی ڈی ایم کی جو بنی ہے اس حکومت نے جس طرح معاشیت کا پٹھا بٹھایا اور جس طرح سے آئی ایم ایف کے سامنے دنوں کے اندر اندر وہ لیٹ گئے اور جس طرح اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ان کا جو گھڑ جوڑ آپ سب کے سامنے یہ تو وہ لوگ تھے جو ہمیشہ ہمارے چیئرمن عمران خان صاحب کو ایجنڈ کہا کرتے تھے اور آج عملی طور پہ ایجنڈ خود بن کے سامنے آگئے ہیں یہ پلس ان کے ساتھ جو اپنے آپ کو مذہبی سیاسی جماعتیں کہتے ہیں تو یہ ایک شرم کی بات ہے کہ آپ نے اپنا ضمیر خود تو آپ پہلے سے بیچتے رہے لیکن آج آپ نے سودا جو کیا ہے امریکہ کے ساتھ آپ نے اسرائیل کے ساتھ کہ آپ نے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے ایمان کو آپ نے بیچنے کی کوشش کی ہے لیکن عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کا کسی بھی جگہ اگر چھوٹا سا کنونشن ہو جاتا ہے تو وہ جلسے کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو ان کا انشاءاللہ یہ جو گھڑ جوڑ ہے یہ بہت تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ یہ ٹوٹ بھی جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے انہوں نے حکومت میں آتے ساتھ ہی ابھی جون کا مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں ہمارا بجٹ جو ہے وہ یہاں آٹھ دس جون کو پیش ہوگا قومی اسمبلی میں صوبوں میں ہوگا ہمارے گلگت بلتستان میں آہ اٹھارہ سے بیس تاریخ شاید جون کا ہم آہ بجٹ کی ڈیٹھ دے دیں تو اس سے قبل وہاں پہ آہ جو ہماری سبسیڈیز ہیں گندم کی جس کے اوپر ہماری پوری قوم ہمیشہ متحد رہی ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جو پورے گلگت بلتستان کو آپ اگر ایک طریقے سے محتاط اندازے کے مطابق میں کہوں کی بہتر ہزار سکیر کلومیٹر کا علاقہ جو کے پی کے سے شاید کوئی نائنٹی فور پرسنٹ بنتا ہے کے پی کے گا اس کا کلٹیویٹڈ لینڈ ٹوٹل ٹو پرسنٹ ہے جس کی بدولت وہاں پہ گندم کی سبسیڈی دی گئی تھی آج آئی ایم ایف کے مان کے وفاقی حکومت پی ڈی ایم گلگت بلتستان کے عوام کو انہوں نے بوکھ ہمارنے کا جو فیصلہ کیا ہے بقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن جاری کی ہے اور پھر ہمارا جو ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کے بجٹ کی جو کٹوتی کی ہے میں منسٹر فنانس جعوید علی منوا سے گزارش کروں گا کہ ان تین چیزوں کے اوپر اپنا آہ بجٹ ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ اور ہماری جو سبسیڈی ہے اس کے پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کو یہ انشاءاللہ آہ بتائیں گے آپ سے میری اپیل ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو نیشنل میڈیا میں اس حد تک اٹھا ہٹھا لیں کہ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں آیان علی جب آہ زرداری کے کیس کو لے کے گھر سے آہ سپریم کورٹ آف پاکستان جاتی تھی اس کے کپڑوں کی ڈریسنگ جوتے اور سینڈل وہ ساری کے ساری ایسی ڈسکشنز میں ہوتی تھی کہ پورے چینلز اس کو فوکس کرتے تھے کوریج اس کو ملتی تھی تو گلگت بلتستان کے حوالے سے نیشنل میڈیا میں اس حد تک کوریج نہیں ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ایشوز ہیں آہ وفاقی حکومت کے اور گلگت بلتستان کی حکومت کے حوالے سے ہماری گزارش ہوگی کہ گلگت بلتستان کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جو آپ کے سامنے آج پیش ہو رہی ہے تو یہ وفاقی حکومت کو ایٹ لیسٹ انہوں نے جو ہمارے اوپر ڈرون حملہ کیا ہے اس کو تمام نیشنل میڈیا میں اور تمام پرنٹ میڈیا جو نیشنل ہے اس میں ہائلائٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا دیکھیں یہ جو ایشوز ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اس کے لیے پورا گلگت بلتستان ایک پیش کے اوپر ہے تو سپیسفک ایشو کے اوپر ہم آہ بات ہی کرنا چاہ رہے ہیں آہ گاڑی کو کچھے رستے کی طرف آپ دھکیلنے کی کوشش نہ کریں موٹروے کے اوپر یہی بات ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں اس پہ پوری گلگت بلتستان کی کابینہ ہو عوام ہو ساری کے ساری ایک پیش کے اوپر